کل ملا کر جو پرستاؤ پارت میں کیا کیا باتیں کیا کیا دلیلیں ان کے پیچھے رکھی گئے ہیں یہ دو مسئلے جو ہیں اس پر چرچہ ہوئی ہے اس پر پرستاؤ آیا ہے پرستاؤ پر مہر لگائی گئی ہے اس کو لے کر اس پورے سمیلن میں چرچہ ہوئی اس کا بلکہ کونکلوزن کیا آ رہا ہے مدری شاہب کی طرف سے ایک تو وہاں پر ابھی سمبودن چل بھی رہا ہے کہ آباز بھی بہت کلیر نہیں آ رہے ہیں کھل ملا کر یہ جو پرستاؤ پارے تھے اس کے بعد یعنی کیا ویروت کیا جائے گا کیونکہ ہندو سماج تو جا چکا ہے کوٹ کوٹ میں مملہ چل رہا ہے گیند واپے کا تو کیا اس کا ویروت کیا جائے گا اور کیا جائے گا تو کس طرح کیا جائے گا تنسیم میری آواز مل رہے ہیں آپ کو تنسیم ٹھیک ہے لوٹ ورم آپ کے پاس سمرد کرو کر رہے تھے لوگوں کو تکلیف ہوئی ہے یہاں جس طرح خدمت کر سکتے تھے ہم لوگ نہیں کرتا تنسیم اگر میری آواز آپ کو مل رہے ہیں تو اب سوال یہ ہے کہ یعنی کی ویروت کیا جائے گا پرستاؤ پاس کیا جانا ہے یعنی کی مسلم سمدھائی ویروت کرے گا جمعیت علیمہ ہند ویروت کرے گا لیکن کیا روپ ریکھا تیہ ہوئی ہے کس طرح سے ویروت ہوگا پروٹیس کیسے ہوگا دیکھیں کسی بھی طرح کے سڑک پر پروٹیسٹ کرنے کی ایسی کوئی بات نہیں کی گئی بس یہ کہا جیا ہے کہ مسلم جو سمدھائی ہیں جو انسکت سمدھائی ہیں وہ پیشنس رکھے اور اس پر جس طریقہ سب سے بڑا جو کہنا تھا اس پر پورے پرستاؤں میں یہ کہنا تھا کہ جو جو ایکٹ ہے نائنٹی نائنٹی ون آور شیطہ پہلے سے اس کے دائرے میں آتا ہے یہ پورا ماملہ لہٰذا جو ماملہ کوٹ میں ہے لیکن جس طریقے سے محول بگاڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے سر محول بگاڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس پر روک لگنی چاہیے اس کے لیے بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ جو سمدھائی یا مسلم سمدھائی ہے وہ پیشنس رکھے سبر سے گان لے تنسیم آپ بتا رہے ہیں کہ یہ سڑکوں پر نہیں اتریں گے وہ کلیر کہ چکے ہیں تو پھر اپنی بات کو آگے کیسے رکھیں گے پرستاؤں تو پاس کر دیا لیکن اس کے علاوہ کیا کریں گے کیسے اپنی بات آگے رکھیں گے وہ کیا طریقہ ہوگا جی جہاں تک کاشی کا سوال ہے جہاں تک یا واقعی کا سوال ہے چونکہ یہ ماملہ کوٹ میں ہے عدالت میں ہے تو بار بار لگاتار جمعیت کے بعد کہہ رہی ہے یہ پوری کی پوری اپنی بات کو عدالت میں مسلوطی کے ساتھ رکھیں گے لیکن اے عدالتوں پر بھروسہ جتایا ہے عدالتوں کے عدالت کے جہاں تک کورٹ میں مسئلے چل رہے ہیں وہاں مسلوطی سے اپنی پیروی کی جائے گی لیکن دوسرے طرح میں بھی کاری تنسیم لیکن پھر سوال یہ ہے کہ جب عدالت پر بھروسہ ہے تو پھر اس طرح کے پرستاؤں کا مطلب کیا ان پر چرچہ کی ضرورت کیا ہے آپ کے پاس لوٹ راؤں میں اس کا جواب لوں گا تنسیم سمرت کا رکھ رہتے ہیں سمرت کہا گیا ہے کہ ببادت مدوں کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے یعنی کہ کاشی مطورہ اور تو تمام دوسرے مشلے ہیں ان میں گڑے مردے ایک طریقے سے ان کو کھاڑنے کی ضرورت نہیں ہے کاشی باسی کیا سوچ رہے ہیں بارانسی باسی کیا سوچ رہے ہیں دیکھیں جس طرح کی باتیں کری گئی ہیں وہاں پر کل ہی جب مولانا نے سٹیٹمنٹ دی ہے اس میں کہا گیا ہے کہ آپ اس چیز سے پروہابیت نہ ہوئی اور کوئی بھی ایسی حرکت نہ کری جس سے ان لوگوں کو فائدہ میرے جو ابھی تک کہیں جو دیش کے اکھنڈتا ہے اس کو بھنگ کرنے کا پریاز کر رہے ہیں پر وارانسی میں فیلحال جو گنگے یا مونی تہذیب ہے وہ بنی پائی جاتی حالانکہ جب زمے کی ناماز ہوتی ہے اور جہاں ہم وہاں سے ریپورٹ کرتے ہیں تو کئی بار ایسا دیکھنے میں آتا ہے کیوں تیجس ہوں کے ایک یا دو لوگ سلوگنز جو ہیں وہاں پر ریس کرتے ہیں چاہے وہ ہندو پکش کے ہوں چاہے وہ مسلم پکش کے ہوں پر وقت رہتے ہیں ان کو کابو میں کیا جاتا تو فیلحال جو عام وارانسی کا انسان ہے آدمی ہے اس کے لیے یہ ایک تہذیب بنی ہوئی اور اس کو اس پورے مسئلے سے بہت فرق نہیں پڑتا ہے پر اگر جو سٹیٹمنٹ جاری آج کیا گیا ہے علماء کے طرف سے اس کو گوھر سے دیکھا جہا اس میں ایک بات اور کہی گئی ہے اس میں کہا گیا ہے کہ جو آرڈرز ہیں وہ کہیں نہ کہیں راج نیتک تنتر کو سپورٹ کرتے ہیں اور یہ جو سربوچ نیالین جو آدھے سپریم کورٹ کے ہیں ان سے سیدھے نہیں بیٹھے تو انہوں نے کہیں نہ کہیں جو جلہ عدالتیں ہیں وارانسی کی اس پر بھی علماء کی طرف سے سوال اٹھائے گئے ہیں ان کو لگتا ہے کہ جو کاربائی آدھے س دیئے گئے وہ نشپکش نہیں ہے جو نیالین نے دیئے ہیں چاہے اس میں سروے کرنا ہو گیانواپی مسجد میں چاہے مدھورا کا ماملہ رہا ہو